السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ كما بارکتا اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم فی العالمین انکا حمید مجید اللہم انزلہ المقاد المقرب عندک یوم القیامة اما بعد کتاب الصلاة باب المواقیت علی الدلہ بن عمر اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وقت ظہری اذا زالت الشمس وکان ذر الرجول کا طولہی ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الالسف اللیل الاوسد ووقت صلاة صبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس رواح مسلم حمد و صلی اللہ رب العزت کے لئے اور بے حد و بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اگرامی پر جنہیں اللہ تعالی نے ہمارے لئے حادی رہبر رہنما رسول نبی اسوہ حسنہ امام آزم اور امام کامل بنا کر مبعوث فرمایا ہے آج کا دن میرے لئے اس لحاظ سے باعث سعادت ہے کہ میں اس مرکز میں مرکز آنس ابن مالک میں حاضر ہوا ہوں جیسا کہ حضرت مفتی صاحب نے ذکر فرمایا مہیا تو اپنے کسی ذاتی کام کی غلط سے تھا تو جی چاہا کہ اس مرکز میں ایک بار پھر حاضری ہو جائے اس سے پہلے غالباً پندرہ دن پہلے بھی میرا یہاں آنا ہوا تھا لیکن وہ رات کے اندھیرے میں آیا اور رات کے اندھیرے میں ہی مجھے واپس جانا پڑا آتے ہوئے ایسے تاخیر ہو گئی اور جانے کی جلدی تھی کہ ائرپورٹ پر کچھ مہمانوں کو وصول کرنا تھا بہرحال آج انہیں واپس بھیجنے کے لئے آنا ہوا تو میں نے سوچا کہ ایک بار پھر اس مرکز میں حاضری ہو یہ مرکز صحابی رسول سیدورہ انس رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منصوب ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ جلیل القضر صحابی ہیں جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہونے کا شرف حاصل ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دس سال تک خدمت کی اور انہیں خادمی رسول کہا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار انہیں خوش ہو کر دعائیں دیں اور پھر دعائیں رنگ لائیں وہ دعائیں قبول ہوئیں کیوں نہ قبول ہوتی کہ وہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ انہیں کے مال میں بھی برکت فرما تو اللہ تعالی نے برکت فرمای انہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ میرا ایک باغ تھا لوگوں کے باغوں میں سال میں ایک دفعہ فصل حاصل ہوتی اور میرے باغ میں اللہ تعالی نے برکت فرمای اس سال میں دو دفعہ فصل حاصل ہوتی تھی اور اس میں جو پھل لگتے ان پھلوں میں سے کسطوری کی خوشبو آیا کرتی تھی یہ برکت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی جو آپ نے علیہ وسلم رضی اللہ تعالی کے حق میں فرمائی اور یہ مرکز انہیں صحابی کے نام سے موصوم اور انہیں کی طرف منصوب ہے اللہ تعالی اس برکت کو بھی برکتوں سے نوازے آپ اس سے پہلے بلغ المرام کی احادیث کا درس لیتے رہتے ہیں میں تو ایک طالب علم ہوں کوشش کروں گا کہ کچھ فائدہ پہنچا سکوں اور وہ میرے لیے باعث لجات بن جائے اور آپ کے لیے بھی باعث برکت ہو اس وقت جو ہمارے سامنے احادیث ہیں ان کا تعلق نمازوں کے اوقات سے ہے باب المواقیت مقات کی جمع ہے یہ لفظ مواقیت یعنی نمازوں کے اوقات نمازیں اللہ تعالی کی طرف سے یہ فریضہ ہے اور یہ فرض ہے یہ نہیں کہ جب کسی کا جی چاہے نماز ادا کر لے نماز کے لیے باقاعدہ اوقات مقرر کیے گئے ہیں قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی کا ارشاد ہے انس صلاة کانت ان المؤمنین کتاب موقوتا کہ اللہ تعالی کی طرف سے نماز اہل ایمان پر فرض ہے اور وقت پر ادا کرنا فرض ہے وہ ہمارے ہاں عوام میں بھی ایک لفظ مشہور ہے کہ ویلے دی نماز قویلے دیاں ٹکران تو نماز قویلے سے یعنی تاخیر سے نہیں پڑھنی چاہیے وقت پر نماز ادا کرنی چاہیے اور وہ وقت جو شریعت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا ہے یہ حدیث جو ہمارے سامنے ہے اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زہر کی نماز کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج دھل جائے مشرق کی طرف سے سورج طلوع ہوتا ہے اور مغرب کی طرف غروب ہونے کے لئے جاتا ہے تو این دوپہر کے وقت تو سر کے اوپر یہ سورج ہوتا ہے اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے پانچ اوقات ہیں ان میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں سورج طلوع ہو رہا ہو این جب سورج طلوع ہو رہا اس وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی سورج بالکل سر کے اوپر ہو دوپہر کے وقت اس وقت میں نماز پڑھنا منع ہے اس طرح جب سورج غروب ہو رہا ہو بالکل سورج غروب ہونے کے قریب ہو تو وہ وقت بھی منع ہے اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ایسے ہی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد سورج کے نکلنے تک کوئی نفر نہیں پڑھے جا سکتے اور اسی طرح اثر کی نماز کے بعد مغرب تک سورج غروب ہونے تک نوافل پڑھنے کی اجازت نہیں ہے سبب والی نماز پڑھی جا سکتی ہے یہ پانچ اوقات ہیں جن میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ان کے علاوہ باقی سارے دن اور رات کے اوقات میں نوافل تو پڑھے جا سکتے ہیں فرض نمازوں کے لئے اوقات مقرر ہیں ہر نماز کا ایک الگ وقت ہے جب شروع شروع میں نماز فرض ہوئی تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کے اوقات سکھانے کے لئے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا گیا جبرائیل علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو دن نمازیں پڑھائی تھی جبرائیل علیہ السلام امام بنے اور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مقتدی بنے آپ نے ان کی اقتداء میں نماز ادا کی دو دن پہلے دن پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کی گئے پہلے دن پانچوں نمازیں اول وقت میں ادا کی گئے پانچوں نمازیں آخری وقت میں ادا کی گئے اور جبراہیل نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے لئے نمازوں کے اوقات ہیں پہلے دن جس وقت میں نماز پڑھی گئی اس وقت سے اس نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اور دوسرے دن جس وقت میں نماز پڑھی گئی وہ نماز کا آخری وقت ہے تو یہ نماز کے شروع ہونے کا اور ہر نماز کے ختم ہونے کا وقت ہے اس اوقات کے درمیان جب وقع ملے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن افضل یہ ہے کہ اول وقت میں نماز ادا کی جائے ہر نماز اول وقت میں ادا کی جائے البتہ عشاء کے نماز کے بارے میں یہ بیان آتا ہے کہ وہ تاخیر سے پڑھنا دیر سے پڑھنا زیادہ فضیلت والا عمل ہے ایک اور واقعہ اس طرح پیش آئے کہ صحابی نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نمازوں کے اوقات کے بارے میں دریافت کیا تو نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ساری نمازیں اول وقت میں پڑھائیں اور دوسرے دن ساری نمازیں آخری وقت میں پڑھائیں اور فرمایا کہاں ہے وہ آدمی جو نمازوں کے اوقات پوچھ رہا تھا وہ آیا تو آپ نے فرمایا تم نے نمازیں ہمارے ساتھ دو دن پڑھی ہیں پہلے دن ہم نے جن اوقات میں نماز پڑھی ہیں نمازیں پڑھی ہیں وہ ہر نماز کے شروع ہونے کا وقت ہے اور دوسرے دن ہم نے جس وقت میں نمازیں پڑھی ہیں یہ ہر نماز کے ختم ہونے کے وقت کے ختم ہونا یہ کہاں یہ وقت ہے اس وقت وہ وقت ختم ہو جاتا ہے تو اس کے علاوہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا الگ الگ وقت بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے یہ حدیث ہے اس میں ربیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نمہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظہر کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج دھل جائے مشرق کی طرف سے طلوع ہوا مغلق کی طرف جاتا ہے این دوپہر کا وقت ہے تو وہ نماز کا وقت نہیں وہ نماز کے پڑھنے کا منع کا وقت ہے جب سورج دھل جائے کچھ دھل جائے واضح ہو جائے کہ اب سورج دھل گیا ہے اور سایہ اب مشرق کی طرف بڑھنا شروع ہو گیا ہے تو یہ ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے اور یہ ظہر کا وقت اثر تک رہتا ہے اور اثر کا وقت ہے کہ انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے ظہر کا وقت شروع ہوا سورج کے ڈھلنے سے اور یہ وقت رہتا ہے جب انسان کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے یعنی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر جب ہو جائے تو ظہر کا وقت ختم اور اثر کا وقت شروع ہو جاتا ہے یہ بڑا نمبہ وقت دیا گیا ہے گرمیوں میں کچھ زیادہ ہوتا ہے وقت سردیوں میں دن چھوٹے ہیں تو ذرا تھوڑا وقت ہوتا ہے تاہم ہماری ضرورتوں کو اور مجبوریوں کو اس میں دیکھا گیا کہ کوئی آدمی پہلے وقت میں نہیں پڑھ سکا اول وقت میں نواز نہیں پڑھ سکا دیر ہوگی تو ذرا تھوڑی سی دیر سے پڑھ لیں کچھ اس سے دیر سے پڑھ لیں آخری وقت تک پڑھی جا سکتی ہے لیکن جان بوجھ کر دیر سے پڑھنا یا تاخیر کرنا اور عادت بنا لینا کی اچھا کام نہیں ہے نماز اول وقت میں ہی ادا کی جائے جب سورج ڈھلے نماز کا وقت ہو جاتا ہے ظہر کے نماز اس وقت ادا کی جائے ہاں کبھی کوئی مجبوری ہو گئی نید آ گئی یا بیمار تھا یا سفر والی مجبوری تھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے ہر آدمی کی مجبوریاں مختلف ہیں تو وہ اثر کے وقت تک اپنی نماز کو مؤخر کر سکتا ہے لیکن عادت نہیں بنانی چاہیے اور اثر کا وقت شروع ہوتا ہے جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے انسان ہے تو انسان کے قدر کے برابر دیوار ہے تو دیوار کے قدر کے برابر کوئی لکڑی مغیرہ ستون ہے تو اس کے قدر کے برابر ہو جائے تو اثر کا وقت شروع اور ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب اثر کا وقت شروع ہوا ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا حلفی اثرات جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کا سایہ جب دوگ نہ ہو جائے دوگ نہ ہو جائے وہ بہت دیر سے پڑھتے ہیں اثر کی نماز وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے ہر چیز کا سایہ جب اس کے برابر ہو جائے تو زہر کا وقت ختم اور اثر کا وقت شروع ہوتا ہے مَا لَمْ تَسْفَرًا اَشْسَمْسُ جب تک سورج کا رنگ پیلا نہ ہو جائے زرد نہ ہو جائے سورج کی روشنی میں کمزوری نہ آئے اور کمی نہ آئے اس وقت تک اثر کا وقت لہتا ہے اور جب اثر سورج کا رنگ پیلا ہونا شروع ہو جائے پھر اثر کا وقت ختم ہو جاتا ہے پھر وہ نماز کے لیے وقت درست نہیں ہے تاہم اگر کسی مجبوری کی وجہ سے اثر کی نماز لیٹ ہو گئی تو اس کے بعد بھی سورج کے غلوب ہونے سے پہلے پہلے پڑھی جا سکتی ہے کوئی حرج والی بات نہیں ہے بہرہ اصل وقت یہی ہے کہ جب ہر چیز کا اثر اس کے برابر ہو جائے اور ابھی سورج کا رنگ زرد نہ ہوا ہو اصل کا اصل صحیح وقت ہے و وقت و صلات المغرب معلم یا غیب شفاقو اور مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے غلوب ہونے سے جب سورج غلوب ہوا تو مغرب کا وقت ہو گیا اور شفق کے غائب ہونے تک اثر کا وقت لیتا ہے جب سورج غلوب ہو جاتا ہے تو مسرق کی طرف سے سیاہی سی نمائع ہوتی ہے اور پھر مغرب کی طرف یہ جا کر غلوب ہو جاتا ہے اس کے بعد فضا میں ایک سرخ رنگ پھیل جاتا ہے فضا میں دیکھیں غور کریں تو سرخ سرخی پھیل جاتی ہے فضا میں اس کو شفق کہا جاتا ہے جب تک وہ سرخ رنگ موجود ہو شفق موجود ہو اس وقت تک مغرب کی نماز کا وقت ہے نماز پڑھی جا سکتی ہے لیکن وہ نماز کا آخری وقت ہوگا سورج کے غلوب ہوتے ہی مغرب کی نماز شروع کر لینی چاہیے احادیث میں یہ بھی بیان آتا ہے صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھاتے اور مغرب کی نماز سے ہم فارغ ہونے کے بعد جب باہر آتے اتنی روشن ہوتی تھی کہ اب اگر تیر پھینکتے ہمیں گرتا ہوا تیر نظر آتا تھا کہ کی تیر کہاں جا کر گرا ہے اتنی روشنی ہوتی تھی یعنی بہت اندھیرہ نہیں ہوا ہوتا تھا جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہو جاتے تھے تو بہرحال نماز اول وقت میں پڑھنی چاہیے تو مغرب کی نماز سورج کے غروب ہوتے ہی اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے پھر حادیث میں ہے کہ ازان ہوتی ازان کے بعد دو رکھتیں پڑھنے کا پھر وقفہ بھی دیا جاتا اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھایا کرتے تھے یہ مغرب کا وقت ہے جب تک شفق غائب نہ ہو اور عشاء کی نماز کا وقت ہے آدھی رات تک شفق غائب ہوئی مغرب کا وقت ختم ہوا عشاء کا شروع ہوا عشاء کا وقت آدھی رات تک رہتا ہے کسی وجہ سے اگر آدمی لیٹ پڑھتا ہے کہ وجہ بن گئی ہے آدھی رات تک عشاء کی نماز پڑھی جا سکتی ہے ویسے عشاء کی باقی ساری نمازیں اول وقت میں پڑھنا سنت ہے اور عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھنا ذرا دیر سے پڑھنا یہ افضل ہے اور سنت ہے ایک دفعہ صحابہ کرام مسجد میں انتظار کر رہے تھے عشاء کی نماز کا وقت ہوا صحابہ کرام بیٹھے رہے اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹھے رہے کافی دیر سے آئے صحابہ کرام کو بیٹھے بیٹھے اونگ بھی آنے لگے اونگ نے لگے ان میں سے باز لوں کافی دیر سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیر کے بعد تشریف لائے تو آپ نے فرمایا دنیا سو گئی ہے تم جاگ رہے وہ نماز کی انتظار کر رہے ہو تو عشاء کی نماز کا اصل وقت یہ ہے کہ وہ کافی دیر سے پڑھی جائے لیکن امت کی مشکت کا اندیشہ ہے اس لئے ہم ذرا جلدی پڑھ لیتے ہیں ولنہ باقی ساری نمازیں اول وقت میں اور عشاء کی نماز ذرا دیر سے پڑھی جائے اور آدھی رات تک کا عشاء کا وقت ہوتا ہے اور فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے من طلوع الفجر طلوع فجر سے جب فجر طلوع ہو فجر صادق صبح صادق تو فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے فجر دو قسم کی ہے ایک فجر قاضم کہا جاتا ہے صبح قاضم کہا جاتا ہے دوسری کو صبح صادق کہا جاتا ہے پہلی جو روشنی پھیلتی ہے وہ یوں اوپر کی طرف جاتی ہے اس وقت نماز تحجد تو پڑھ سکتے ہیں نفل تو پڑھ سکتے ہیں روزہ تو رکھ سکتے ہیں لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد کچھ دیر کے بعد پھر فضاء بے روشنی پھیلنا شروع ہوتی ہے وہ صبح صادق ہوتی ہے تو اس وقت روزہ کا وقت ختم تحجد کا وقت ختم فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو فجر کی نماز صبح صادق کے بعد پڑھی جائے اس وقت اس کا وقت شروع ہوتا ہے جب تک سولج طلوع نہ ہو جائے سولج کے طلوع ہونے تک فجر کا وقت ہوتا ہے تو یہ پانچ نمازوں کے اوقات اس ایک حدیث میں بیان ہوئے ہیں دوسری حدیث میں اثر کے بالے میں یہ وضعت کی گئی کہ اس وقت تک اثر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے جب تک سولج سفید ہو چبک رہا ہو اور اس کی روشنی واضح ہو اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ وَشْ شَمْسُ مُرْتَفِيَةٌ ابھی سولج بلند ہو غروب ہونے کے قریب نہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ سولج اچھی طرح چبک رہا ہو روشنی میں تیزی ہو اس کا رنگ زرد اور پیلا نہ ہوا ہو اثر کی نماز اس وقت تک پڑھی جا سکتی ہے وَنَبِي بَرْضَةَ الْأَسْلَمِيِّ رَزِيَ اللَّهُ تَعَالَى عنہو اس حدیث میں بھی نمازوں کے اوقات کا کچھ دوسرے انداز میں بیان ہوا ہے ابو برزا اسلمی رضی اللہ تعالی عنہو کہتے ہیں کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اثر کی نماز جب پڑھاتے تھے اتنی جلدی پڑھاتے تھے یعنی اثر کا وقت ہوتے ہی نماز پڑھائی جاتی اس کے بعد ہم اپنے گھروں میں مدینہ سے باہر جاتے سارے صحابہ تو مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے بعض صحابہ دور دور پانچ پانچ چھے چھے آٹھ آٹھ کلومیٹر کی فاصلے پر رہتے تھے اور نمازیں پڑھنے کے لئے وہ شہر میں آتے کسی کام کے لئے آتے پھر کام کاج سے فارغ ہو کر اور نمازیں پڑھ کر اپنی بستی میں جاتے ابو برزا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اثر کی نماز پڑھتے اس کے بعد ہم بستیوں میں اپنے گھروں میں جاتے تقریباً چھے چھے سات سات کلومیٹر دور یا وہ پیدل جاتے تھے یا پھر گدے وغیرہ ان کی سواری ہوتی تھی تو پیدل جائے یا گدے پر جائے چھے سات کلومیٹر سفر کر کے اب اپنی بستی میں پہنچ جاتے اور ابھی اس کے بعد بھی سورج جو ہے وہ خوب روشن ہوتا تھا یعنی اثر کی نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے اول وقت میں پڑھنی چاہیے اور اس کے بعد اگر کوئی آدمی چھے سات کلومیٹر سفر پیدل کرے یا گدے وغیرہ جیسے یہ موٹر سائیکل اور کار کا سفر نہیں موٹر سائیکل پر تو آدمی چند منٹوں میں ہی پہنچ جائے گا وہ زمانہ پیدل سفر کا تھا یا گدے جیسی سواری یا زیادہ زیادہ گھولا ہوتا تھا اونٹ وغیرہ ہوتے تھے تو وہ چھے سات کلومیٹر سفر کر جاتے اس کے باوجود بھی سورج کافی روشن ہوتا تھا تو اصل کے نماز میں دیر نہیں کرنی چاہیے ابو برزا فرماتے ہیں کہ لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز دیر سے پڑھنے کو پسند فرماتے تھے باقی نمازیں اول وقت میں اور عشاء کی نماز ذرا تاخیر سے پڑھنا یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا تو ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وہ باقی ساری نمازیں دیر سے پڑھتے ہیں اور عشاء کی نماز سم سے جلدی پڑھتے ہیں الٹا کام الٹی چال یہ درست نہیں ہے حدیث کے بطابق عمل ہونا چاہیے فجر زہر اثر اور بغرب کی نمازیں اول وقت میں پڑھی جائیں عشاء کی نماز کے لئے کچھ تاخیر کر لی جائے تو یہ بہتر ہے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرماتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے نیند کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے کوئی آدمی عشاء سے پہلے سو جائے لبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے تھے کیونکہ جو آدمی عشاء سے پہلے سو گیا اس کی عشاء کی نماز رہ گئی جبات رہ گئی پھر ہو سکتا ہے کہ ساری رات ہی وہ نہ پڑھ سکے اس کی نماز رہ جائے گی اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ عشاء کے بعد جو آدمی باتیں کرنے لگے گا پھر وہ دیر ہو جائے گی رات کو سوے گا تو نیند پوری نہیں ہوگی پھر فضل کی نماز کے وقت بھی وہ چستی سے بیدار نہیں ہو سکے گا اس لیے عشاء سے پہلے سونا نہیں چاہیے اور عشاء کے بعد پھر باتیں نہیں کرنی چاہیے اور آج کل تو ہمارا معاملہ یہ کچھ سے ذرا مختلف ہو گیا ہے اور خاص طور پر جیسے میں پہلے بھی گفتگو کرنا دوستوں سے کہ اس موبائل نے اور نیٹ نے اور فیس بوک نے اور پتلکون کو ان سے بیماریاں ہمارے سارے معاملات میں والی تبدیلی اور گربل پیدا کر دی ہے لوجوان ہمارے راتوں کو بلے دیر تک جاگتے رہتے ہیں نہ انہیں نمازوں کی پر فجر کی تو بالکل ہی پروانی کرتے ہیں اللہ تعالی رحم فرما ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد باتیں کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے اور فجر کی نماز اندھیرے میں پڑتے تھے ابھی خوب اندھیرہ ہوتا تھا آپ نماز پر ہاتے تھے اور جب نماز شروع کی جاتی وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی نہیں سکتے تھے نماز یہ کہ میرے ساتھ کون کھلا ہے نماز سے فارغ ہوتے تو اتنی سی روشنی ہو جاتی تھی ساتھ والے کا پتہ چل جاتا تھا کہ یہ فلاں ہے اور یہ فلاں ہے تو فجر کی نماز اول وقت میں اندھیرے میں پڑھنا یہ سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں ساٹھ سے لے کر سو آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ خاصی لمبی بہت لمبی بھی نہیں اور بہت مختصر بھی نہیں کم از کم ساٹھ آئیتیں اور زیادہ سے زیادہ سو آئیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے تو یہ نماز کے اوقات کے بارے میں اور کچھ مسائل کا بیان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان احکام و مسائل کو یاد رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اقولکو لہذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين